اس دندے میں میں آپ کو ایک خاص چیزہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھب احمد نہیں رکھتا انسانیت اہمیت رکھتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلمان ہے میں سکھ ہوں جا ہندو ہے جا کوئی بھی ہے ہمارے گھر پہ سب ہی کی عجت برابر ہے اور انسانیت ایک معنی رکھتی ہے اور ریلیشن ایک اہمیت رکھتی ہے یہ بہت اچھے انسان لگے پہلی بار میں یہ ویڈیو پہ یوٹیوب پہ بول رہا ہوں ایک دو دن روڈ بند رہا ہمیں اس وجہ سے یہاں رکھنا بھی پڑا تو ہم آپ کو سکر گزار ہے ہمیں اپنے بھنی کی طرح رکھتا ہے جرمے جیسے ہم بہتے ہیں ہمیں نسوس ہو رہا ہم اپنے جرمے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں گیر لینڈو آج کی تاریخ میں ہر کوئی گیر لینڈو بول دیتا ہے لیکن اوریجنل گیر لینڈو یہ ہے بڑی گیر لینڈو گائے ہیں یہ دوسرے بیانت ہیں اور ابھی بھی چوبیس پچیس لٹر کھیس نکال رہی ہے تاجہ بھی آئی ہے پیچھے فیمل کاف ہے پہلے بیانت اور مو سے دو دانت مطلب بہت ہی کم عمر کی بچڑی ہے اور ابھی یہ بیائی ہوئی ہے کل اس نے بچے کو جنم دیا ہے لیکن پہلے بیانت ہے پیور اچھ اپ ہے ای بھی اس کے سمن کی ہے یہ اور آپ اس کی خود دیکھ لیں کہ کتنی اس کی کوالٹی ہے اور دو ہی دانت بچڑی ہے بیانے میں آٹھ دس دن لے جائے گی بہت ہی مطلب نسل کی بچڑی ہے پیور اچھ اپ بچڑی ہے میں پرمجی سنگھ کارا بھائی ساتگرڈی فارم سے گام انیس اپ اپ تحصیل شریف کارمپور جلہ گنگا نگر راجستان سے اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں کروس گریڈ کی گائے جو کی سات گائے ہمارے سے خرید ہو کے جا رہی ہے کشمیر بارہ ملا اور میں آپ کو ملواتا ہوں میرے پاس کر رہے ہیں شریف مشتاق جی جو کی ہمارے پاس دوسری بار ابھی آئے ہیں یہ گھر کے لئے گائے لے کے جاتے ہیں ہمارے سے بہت اچھی گائے لے کے جاتے ہیں ان کا سیلیکشن بہت اچھا ہے اور مشتاق جی نے بہت بڑی گائے لی ہے اور آج شام کو یہ لوڑ ہو رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک گائے چلا کے دکھائیں گے کیونکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل سکے لیکن یہ گائے بہت بڑی آیا ہے ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کی تھوڑی اسی میڈیم کا دکھی چھوٹے کا دکھی کیونکہ وہاں دانتوں کی گائے بکتی ہے دو دانت چار دانت اس لئے انہوں نے تھوڑی اسی چھوٹی گائے مطلب میڈیم کٹ کی لیکن دودھ اچھا ہو تو یہ ان کی سیلیکشن ہے ایسی گائے ان وہاں بکتی ہے اس لئے یہ گھر پہ بھی رکھتے ہیں دودھ کے لئے اور دور پہ اگر بڑھیں تو بیچتے بھی ہیں کیونکہ اچھا جانور لے کے جاتے ہیں تو مشتاق جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشتاق جی آپ یہ دوسری بار آئے ہو جو ہمارے کام سے بلکل سنتوشٹ ہو اور آپ جو گائے پہلے لے کے گئے وہ بھی اچھی نکلی ہیں اور میں آپ کو ایک بتاتوں کہ مشتاق جی ہمارے سے بھائی جیسے سنبند ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہجاروں سال جہاں آدمی کا جو پوتے پڑ پوتوں سے رشتہ چلتا ہے لیکن کئی بار پہلی بار اتنے رشتے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑیا ان کی بھی بولنے کا ڈانگ جا ان کا رینڈ سین جا ان کا بہت ہی بڑیا ہمارے کو لگا ہمارے پاس گراک تو لاکھوں ہزاروں آتے ہیں تو مشتاق جی ہمارا کام آپ کو کیسا لگا بہت اچھا آپ نے تو بہت اچھی سیوہ کیا ہماری ہمارے پشنی کی سیوہ کی بلکل ایک دو دن روڈ بن رہا ہمیں اس وجہ سے یہاں رکنا بھی پڑا تو ہم آپ کو سکر گزار ہو بلکل اور یہ اس دندے میں میں آپ کو ایک خاص چیزہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مجب احمد نہیں رکھتا انسانیت اہمیت رکھتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلمان ہے میں سکھ ہوں جا ہندو ہے جا کوئی بھی ہے ہمارے گھر پہ سبھی کی عجت برابر ہے اور انسانیت ایک معنی رکھتی ہے اور ریلیشن ایک اہمیت رکھتی ہے یہ بہت اچھے انسان لگے پہلی بار میں یہ ویڈیو پہ یوٹیوب پہ بول رہا ہوں آپ کے مادیم سے آپ کو پتا چلے کہ بہت ہی بولنے کا ڈنگ رہنے سینے کا بہت اچھ انسان ہے دیکھو گراک تو ہجاروں آتے رہتے ہیں اور یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے آپ کو میں سمیہ نہ لیتے ہوئے آپ کا بڑھے رئیے لاش تک آپ کو ویڈیو چلا کے دکھائی جائے گی ایک ایک کیونکہ آپ بھی ایسی گائے لے سکیں یہ دیکھیں گیر لینڈو آج کی تاریخ میں ہر کوئی گیر لینڈو بول دیتا ہے لیکن اوریجنل گیر لینڈو یہ ہے کیونکہ گانگر میں ابھی تھوڑے سیمن بڑیا لوگ گیر سے گیر لینڈو کی کوشش کر رہے ہیں اسی کا کارنے کی یہ دوسرے بیانت جو گیر لینڈو ہے یہ ریٹ میں تھوڑی ہائی ہے کیونکہ مستاق جی بڑی گائے لیتے ہیں سیلیکشن کر کے ٹاپ کی گائے لیتے ہیں اس وجہ سے ابھی بھی اس کا چوبیس پچیس ریٹر کھیس ہے میرے کہنے کا مطلب ہے ابھی تیسرا چوتھا اس دن ہے پیچھے فی میل کاف ہے بہت ہی بڑیا گائے پتلی چمڑی کی اور زیادہ بڑی گائے زیادہ سانڈ میرے کہنے کا مطلب ہے موٹی چمڑی کی گائے زیادہ دودھ نہیں دیتی تو یہ گائے آپ دیکھیں مطلب اوریجنل گیر لینڈو ہے اور یہ گائے جو ہے یہ کم سے کم ہمارا دعویٰ ہے یہ پندرہ دن گھر پہ جا کے سیٹ ہونے کے بعد تیس لیٹر کی گارنٹی ہے اور ادھر کا اور ادھر کا موسم میں فرق ہے اس لیے پندرہ دن یہ سیٹ ہونے میں لگا دے گی تو بہت ہی بڑیا گیر لینڈو گائے ہیں یہ دوسرے بیانت ہیں اور ابھی بھی چوبیس پچیس لیٹر کھیس نکال رہی ہے تاجہ بھی آئی ہے پیچھے فی میل کاف ہے اور مستاق جی نے بہت ہی بڑیا گائے لی ہے یہ کیونکہ ان کی جو کشمیر میں ہماری گائے جا رہی ہے سات گائے اس کے اندر یہ بھی بہت بڑی گائی اچھی گائے ہے یہ کروس بریڈ کے اندر سائی وال کروس بریڈ کے اندر گائے دوسرے بیانت بیائی ہوئی پیچھے بچڑا کل ہی بچے نے جنم دیا ہے یہ کشمیر جو سیل ہو کے ہماری سات گائے جا رہی ہے اس میں سے ایک ٹاپ کوالٹی یہ بھی گائے ہے اور آپ کو میں بتا دوں آج دوسرے دن ہے بیائی کو اور ابھی بھی اس کا تقریباً بیچ لیٹر کے اندر کھیس نکل رہا ہے دونوں ٹائم کا تو بہت ہی شانت سواب کی گائے دوسرے بیانت آپ بھی ایسی گائے لے سکتے ہیں ساتگوڈیری فارم میں پھون کر کے اس کے اندر میرا نام بھی ہے اور میرے لڑکے کا بھی ہے جو پہلے کی گائے آپ کو دکھائی وہ سب کروس بریڈ کی گائے تھی میرے کہنے کا مطلب جو آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گنگانر کے اندر کروس بریڈ نہیں اکیلا کروس بریڈ نہیں ہے ایسی بچڑیاں بھی ہے کوالٹی کے اندر جو کی مطلب پیور اچھ اپ ہے ای بھی اس کے سمن کی ہے یہ اور آپ اس کی خود دیکھ لیں کہ کتنی اس کی کوالٹی ہے اور دو ہی دانت بچڑی ہے بیانے میں آٹھ دس دن لے جائے گی بہت ہی مطلب نسل کی بچڑی ہے پیور اچھ اپ بچڑی ہے اور ایسی بچڑی جو ہے یہ بہت ہی ریٹ میں آج کل کی تاریخ میں مل رہی ہے بہت ہی سندر پتلی چمڑی کی آپ اس کی موپ دیکھیں اس کا اڈر کوالٹی دیکھیں اس کا سریر دیکھیں تو بہت ہی بڑی آئے ابھی جو اڈر ہے اس کا دو تو ٹائم پر جب اس کا بیانے کا ٹائم آئے گا تب اترے گا لیکن آپ کو ایک دکھانے کا میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گنگانر کے اندر اکیلا کروس بریڈ نہیں ہے اگر آپ پیور اچھ اپ لینا چاہتے ہو بیچ لیٹر سے لے کے صبح اس کو بچے نے بچے کو جنم دیا گائے نے دوسرا بیانت ہے یہ بھی کشمیر جا رہی ہے مشتاق کیجی جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ بہت بڑی آگائے رہے گی کیونکہ ایسی گائے کشمیر میں زیادہ سیکٹ ہوتی ہے